اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے آج کی ہماری ویڈیو کا علمان ہے علم کی اقسام علم کی کتنے اقسام ہیں ان کے بارے میں بحث کرتے ہیں پھر آگے جو شاک ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہم بحث کرتے ہیں آج تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تلیم کے بارے میں علم کے بارے میں دین کے بارے میں سائنس کے بارے میں اور انگلیش کی گرائمر کے بارے میں ویڈیو اچھے اچھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں لائک اور کمیٹ بھی لازمی کریں چلے اب ٹاپک کی طرف چلتے ہم ہم پاڑھ رہے تھے علم کی دو اقسام ہیں العلم و علمان علم الادیان و علم الابدان علوم ہے دو قسم کے دین کا علم اور دوسرا ہے بدن کا علم تو دین اور بدن کے علم کے بارے میں اس دنیا میں جتنی بھی سائنس ہے نا سائنس وہ سارے انہیں دو علوم کے گرد گھونتی ہے اگر ہم دین کی بات کریں تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دین کی علم کو خصوصی طور پر سیکھنا چاہیے اب دین کے علم ہروں کے سارے تو نہیں سیکھ سکتا کیونکہ ہر ایک نے مختلف قسم کے کام بھی کرنا ہے کھیتی باری کرنا ہے کسی نے کسی نے کیا کرنا ہے تو ایک خاص شوق ہوتا ہے علم اکرام کا جو اس خاطر مسیبتیں بھی جھیلتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں اور دوسروں تک دین کے علم پھیلاتے بھی ہیں ہم جس جو عام مسلمان ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اہم اہم چیزیں دین کی وہ سیکھنی ہے لازمی یہ فرض ہیں سب پر فرض کیا نماز ہیں تو نماز سے پہلے پر وضو کیا جاتا ہے وضو کے فرائز کتنے ہیں غسل کے فرائز کتنے ہیں اور نماز ہے نماز کے واجب کتنے ہیں نماز کے فرائز کتنے ہیں اسی طریقے سے روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم آداد بھی کر سکتے ہیں ان میں جو جتنی بھی دعائیں ہیں ان کا طریقہ دار ہے ایک سمپل سی مثال لیکھیں ہم گھر سے کہ گھر میں روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے روٹی کس طریقے سے کھانی ہے اس طرح کی جو یہ بھی ایک علم کی قسم ہے جب ہم علماء کرام سے سنیں گے ہم پڑھیں گے حدیث کی کتابوں میں دوسری دین کی کتابوں میں تو ہمیں پھرین کے بارے میں پتہ جلے گا کہ روٹی ہم نے کیسے کھانی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے کھاتے تھے ان کا کیا طریقہ مبارک تھا یہ ہم نے سیکھنا ہے اب روٹی کو اپنی طرف سے کھانا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کو لی کرنی ہے جو جو طریقہ کار ہے یہ ہم سیکھنے تو ہم دین سیکھ رہے ہیں سنت سیکھنا بھی دین سیکھ نہیں ہے قرآن مجید ہے اس کو ترجمہ سے پڑھیں یہ بھی دین سیکھ رہے ہیں حدیث کی کتاب ہیں جتنی بھی ان کو بھی ہم پڑھیں ان کے ترجمہ پڑھیں ان کی تشریح پڑھیں یہ بھی ہم دین سیکھ رہے ہیں تو یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہیں یہ چیزیں اب قرآن مجید کو ہم پڑھیں اس کا ترجمہ نہ آیا ہمیں پتنوں آیت تو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں اس میں تو اس کا حقیق کی فیدا حاصل نہیں ہوتا تو دین کے علم میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں روز مرہ کی زندگی میں سنت کو پڑھیں اور قرآن مجید کو تاجمہ سے پڑھیں حدیث کی کتب پڑھیں یہ ہمارا دین کا علم ہو گیا ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے جو بڑے علوم ہیں فقہ کا علم ہے یا اس طرح سے شریف مسائل کا علم بڑے علوم فاضی اطلاق ہو گئی اور جو مسائل ہیں یہ ہر مسلمان ان کو نہیں سمجھ سکتا اللہ کی کدنی قسمیں ہیں ہر کو یاد کرنا شروع کر دے تو یہ ہر ایک سند نہیں ہو سکتا لیکن علماء کرام یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر ہم ان سے مسائل آپ نے پوچھتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں گھرے لوگ معاملات ہیں اس طرح سے وہ سب کو بتونا چاہیئے دوسرا جو علم ہے دوسرا علم ہے بدن کے علم بدن کے علم میں پھر صحت بھی آ جاتی ہے اور بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں وہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں بدن کے علم میں جن سے ہم جس علم کو حاصل کر کے ہم روزی بھی کما سکتے ہیں اس علم کے علم کو حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد فرض کیا ہم ایک ہنر مداز میں کو دیکھتے ہیں اس نے کوئی ہنر سیکھا ہے وہ بھی علم ہے علم کی اس میں ہنر سیکھنا بھی اب ہر ایک کو فرض کہ ایک مکینک ہے موڈ سنگل کا موڈ سنگل کھول بھی سکتا ہے اب اس کو فٹ بھی کرتا ہے تو اس کے پاس علم ہے نالج ہے کیسے اس کو میں نے کھولا ہے کیسے اس کو فٹ کرنا ہے اب میرے جیسے ایک بندہ ہو اس کو کوئی سائیکل ہی کھول کر اس کا پیہ کھول کر فٹ کرو مجھے نہیں آئے گا یا الٹے طریقے سے میں فٹ کر دوں گا صحیح طریقے سے مجھے اس کا طریقہ نہیں آئے گا تو یہ علم جو ہوتے ہیں بدن کے علم اب اس میں پھر سائنس چل پڑی آگئے اور ایک اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ سائنس کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اب ہم اروج بام تک پہنچ چکے سائنس میرا نہیں خیال اب کوئی نئی چیز دفت ہوگی جو پرانی چیزیں چل رہی ہیں انہی میں ترقی ہوگی ترقی تو ہوگی مگر نئی کوئی چیز دفتریافت نہیں ہوگی موبائل ہے موبائل دفت ہوگیا اب اس میں ترقی ہوتی جائے گی نئے نئے ورجان آتے جائیں گے نئی چیزیں آتے جائیں گے لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز اجاز نہیں ہوگی جہاز اجاز ہوگیا ہے نئے نئے جہاز آئیں گے بغیر پیلٹ کے اڑنے والے جہاز تیز رفتاری میں اور بھی تیز ہو سکتے ہیں جو گھنٹے میں ہمیں امریکہ تک پہنچا دیں لیکن اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں آئے گی چاند تک ہم پہنچ چکے ہیں مریخ کی کھوج لگا رہے ہیں تو یہ علوم آخر تک پہنچ چکے ہیں اب ان میں ترقی تو ہوگی نئی چیزیں دریافت ہونا ناممکن ہو چکا ہے تقریبا جہاں تک میرا خیال ہے اور یہ ہے بھی حقیقت اب جو دنیاوی علوم ہیں شروع میں وہ اس کو سائنسی کہہ دے تھے اس کی ترقی ہوئی ہے قرآن مجید آنے کے بعد نبی اکرم حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اتنی ترقی ہو گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سائنسی دان ہوا کرتا تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ قرآن مجید کا دنیا میں آنا ہے اور ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا جو ہے یہ سب سے برکت چیز تھی اس کے علاقے میں سب سے برکت چیز تو انہی کی وجہ سے پیر آگے ترقی ہوتے 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 ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں انہی کی بدلت ہوئے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ہمیں نوازہ ہے تو یہ ترقی اب بہت آگے پہنچ چکی ہے ہم ترقی میں پہلے ترقی ہی ہوتے ہیں پہلے بھی سائنس دان ہوتے ہیں ان کی اپنے اپنے چیزیں ہوتے تھیں لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم فضاء میں اڑیں گے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم چاند تک قدم رکھ لیں گے لیکن قرآن مجید میں سارے علوم موجود ہیں پورے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اس کے اندر بہت نالے جا جاتا ہے کئی آپ نے دیکھوں گے حافظ اکران ہوتے ہیں بچے اکران پڑھتے رہتے ہیں سات آٹھ سال لیکن جب وہ جاتے ہیں نا آگے ایک کلاس بھی انہوں نے نہیں پڑھا اردو کا انگلیش کا کوئی چیز نہیں بڑی کلاس میں اچھ اچھ نمبر لے کر میں نے کئی دیکھیں میرے پاس خود بھی ایسے پڑھتے تھے جو حافظ اکران تھے انہوں نے نا آئیت ٹینت میں داخل آ لیا اور اتنے اچھ نمبر ہے ان کے لیے اتنی اچھی آر چیز اچھی ہے ان کی تو یہ اکران مجید کی برکت سے ہوا ہے سب کچھ تو بدن کے علم بھی ضروری ہے بدن کے علم میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں کمیسٹری پڑھیں گے فیزیکس پڑھیں گے بیالوجی پڑھیں گے ان میں بھی سارا ہمارے لیے اس کا خیدہ کمیسٹری پڑھ رہے ہیں اس میں پانی پڑھیں گے تو پانی ہمارے بدن میں موجود ہے پانی کو غیر زندگی نہ ممکن ہے ہم خود پانی سے بنیں قرآن مجید اللہ نے خود ارشاد کرما دیا ہے کہ ہر زندہ چیز کو میں نے پانی سے بنے تو پانی کمیسٹری کا حصہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بدن پڑھیں گے تو پانی کو پڑھ رہے ہیں کمیسٹری پڑھ رہے ہیں ہم بدن کے علم پڑھ رہے ہیں دوسری چیز ہے بیالو جی وہ تو ویسے ہی سارے اس میں ہم پڑھتے ہیں پودے جانور یہ سارے زوالو جی پڑھنی وغیرہ اور دوسرا تیسرا جو فیزیکس ہے فیزیکس میں لیور دیکھنے تو ہمارا بازو جو ہے بازو حرکت کر رہا ہے ہماری گلدن حرکت کرتی ہے یہ سارے اس فیزیکس کا حصہ یہ بھی بدن کے علم میں شامل ہو جاتا ہے اب ہمارے جس میں دو سو چھے اٹی ہیں دو سو چھے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ریاضی ہے پسلیاں جی بارہ اس طرف ہیں بارہ اس طرف ہیں چوبیس پسلیاں ہمارے جس میں بارہ جوڑے ہیں یہ بھی ریاضی ہے دل کے بھی چار خانے ہیں یہ بھی کیا ہے ریاضی ہے تو دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں دین کے آگے جائیں گے نکلا سب کچھ دین سے ہے قرآن مجید سے سب کچھ نکلا ہے تو اس میں پھر سارے علوم جو ہے وہ ہم بدل کے بارے میں پڑھتے ہیں سائنس کے جتنے بھی علوم باقی بچتے ہیں تو ہمیں ان دونوں علوم کے بارے میں سوچ رہا ہے آج تھوڑی سی طرف ویڈیو تھی انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بھی انشاءاللہ اچھی ویڈو آئیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سب نے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ پاکستان زندہ ہو